السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیہاں دوستو میں احتشام نظامی قاسمی آج کی رات بہت خاص ہے ہم سب کے لیے ہمارے ملک کے لیے اور یہ ویڈیو بھی بہت خاص ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں دوستو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو اخیر تک دیکھے اور جتنا ہوسے کہ اس کو شیئر کرے آپ کو بتاتے چلے کانگریس پارٹی کے دفتر پر جشن کی تیاریاں چل رہی ہے اس کرین پر آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ان کو کچھ اندازہ ہوگا تب ہی تو یہ لوگ اتنے بڑے جشن کی تیاریاں کر رہے ہیں دوستو یہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے کئی پترکاروں نے اس ویڈیو کو شیئر کیا ہے مشہور و معروف پترکار زاکر علی تیاغی نے اس ویڈیو کو ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ کانگریس مخیالے پر کل کے لیے جشن کی تیاریاں چل رہی ہے ٹینٹ لگائے جا رہے ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ دوہزار چودہ سے اب تک یہ تیاریاں بی جے بی دفتروں میں کی جاتی تھی اور کئی دن پہلے بھاجپا لڈووں کے آرڈر بھی دیتی تھی کانگریس مخیالے کے پاس کچھ تو فیڈ بیک ہے جس کے آدھار پر کل کے جشن کی تیاریاں کی جا رہی ہے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کانگریس پارٹی کا دفتر ہے اور اسی دفتر پر دہلی کے اندر یہ بڑے جشن کی تیاریاں ہو رہی ہے اور قوی امید ہے انشاءاللہ العزیز کہ انڈیا گٹھ بندن کی سرکار آ رہی ہے یہ بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں دوستو دوسری جانب ایک اور ویڈیو آپ کو دکھائیں گے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایکزٹ پول کے بعد اب بی جے پی کی نئی سرکار کے لیے دعاوں کا سلسلہ بھی زور پکڑ رہا ہے اور کچھ مسلمان بھی بی جے پی کی کامیابی کے لیے دعا کر رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ یوپی کے پریاغرہ شہر سے ویڈیو آئی ہے جس میں کچھ برکانشی مسلم مہلائے نرندر موڈی کے تیسری بار پی ام بننے کی دعا کرتی نظر آ رہی ہے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام خواتین ظاہر میں تو مسلمان نظر آ رہی ہے کیونکہ انہوں نے برکہ پہنا ہوا ہے لیکن باطن میں کیا ہے یا تو یہ خود جانتی ہے یا ان کا اللہ جانتا ہے لیکن یہ موڈی صاحب کے لیے دعا کر رہی کہ تیسری مرتبہ پھر موڈی صاحب وزیر آزم بن جائے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے کمیٹ ملی کر ضرور بتائیے گا ایک خاص بات اور آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں دوستو آپ سے گزارش ہے یہ کام صرف مسلمان ہی کر سکتے ہیں اسکرین پر آپ دیکھئے آپ اس کا ورد کیجئے آپ سب سے گزارش ہے کہ خاص طور سے دعا کا احتمام کریں دعا کریں دیکھیں کل کیا ہوتا ہے اللہ تعالی خیر کا معاملہ فرمائے دوستو آپ سے ایک اپیل ہے آپ ذرا اس آڈیو کو سن لیجئے اس میں کیا کہنے کی کوشش کی گئی ہے سب سے گزارش ہے اس کو ضرور سنیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ تین سو تیرہ مرتبہ قرآن کی آیت بطور دعا کے پڑھیں اِنَّا كَفَيْنَا كَالْمُسْتَحَذِئِينَ جس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً ہم آپ کی طرف سے اے پیغمبر مزاق اڑھانے والوں کی طرف سے کافی ہو جائیں گے یعنی مزاق اڑھانے والوں کو ہم آپ کی طرف سے نمٹ لیں گے یہ قرآن کی آیت ہے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے لئے جو بہتر ہو وہ مقدر فرما جو ہم سب کے لئے بہتر ہو اس کے فیصلے فرما یہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اور متعین نہ کریں یعنی فلاں پارٹی آ جائے فلاں پارٹی چلے جائے اس طرح متعین نہ کریں کیوں ہم نہیں جانتے کہ کونسی پارٹی ہمارے لئے بہتر ہے اور کونسی پارٹی بہتر نہیں ہے اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں اس لئے اس معاملے کو اللہ کے حوالے کریں اور یہ دعا کریں کہ جو ہمارے لئے بہتر ہے وہ ہم سب کے حق میں مقدر فرما تو تین سو تیرہ مرتبہ قرآن کی آیت احتمام کے ساتھ پڑھیں دوستو یہ ویڈیو آپ کو دکھائی ہے تمام باتیں آپ کے سامنے شیئر کی ہیں آپ کو کیا اندازہ لگ رہا ہے کل کس کی حکومت بننے جا رہی ہے کل کون ہارے گا کون جیتے گا آپ بھی کچھ اپنی رائے دیجئے اس ویڈیو کے کمنٹ میں اور یہ ویڈیو رکنی نہیں چاہیے جتنا ہوں سے کہ اس کو شیئر کرے آج کی رات بہت خاص ہے دعا کرے اللہ تعالی ہمارے ملک کو بہترین حکمران عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے جو ہمارے حق میں بہتر ہو آپ سب خاص طور سے دعا کہت امام کرے اللہ تعالی خیر کا معاملہ فرمائے ہر شر سے ہم سب کی تمام مسلمانوں کی پوری امت کی حفاظت فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ